ایک مرد اب پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروڈگرام میں اور گفتگو ہو رہی تھی سفیانیت کے تسلسل کے اوپر چلیں گے قبلہ کی طرف کہ قبلہ جو سفیانیت کے تسلسل پر ہم گفتگو کر رہے تھے تو اس کے اندیک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ چودہ سو سال تہلے جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا اس میں بات ہوئی کہ جہاں پر ضرورت پڑی وہاں بھی بلیس خود حاضر ہوا اور اس نے ابو سفیان کو مشورے دیئے تو کیا وہ چودہ سو سال کے بعد یہ جو بیچ کا وقفہ آیا اور جندل بخی ہوئی کیا اس نے اور ابو سفیان نہیں پکلے ہوں گے اور لوگوں کو کیا آپریٹ نہیں کرتا وہ دیکھیں ایسا ہے کہ سفیان یا ابو سفیان جو ہے یہ فکر کا نام ہو گئے نا اب اس وقت تو ایک شخص تھا جو کہ ماویہ کا باپ تھا ابو سفیان اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے ابو لہب بھی ان کے ساتھ تھا اور باقی لوگ بھی تھے جو دار و ندوہ میں بیٹھ کے وہ تقریباً چالیس آدمیوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ رسول پاک کو قتل کر دے یا ان کو جیل میں ڈالنے یا جلا وطن کر دے یہ سازشیں وہ کر رہے تھے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اشارہ کے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک شخص وہ ان میں سے اٹھا اور اس نے حلیہ جو نجد کے شیخوں جیسے بنایا ہوا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کون درمیان میں سے محمد سے آگیا ہے اس نے مشورہ دیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ سارے مل کے قتل کرو تاکہ بنی حاشم کے لوگ جو ہیں ان سے بدلہ نہ لے رہے تو اس کی رائے کو پسند کیا گیا کہ سارے مل کے تو محمد کو قتل کرو تو یہ فیصل ہوا کہ رات کے وقت ان کے گھر پر عملہ کیا جائے تو شب حجرت پھر وہ رسول پاک کے گھر کو انہوں گھیر لیا تو حضرت علیہ السلام کو رسول کریم اپنے بسر پر کہا کہ سو جاؤ اور میں جا رہا ہوں وہ چلے گئے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقریباً چالیس مرتبہ قتل کرنے کا منصوبہ ابو صفیان نے بڑھایا اور بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تو ابو صفیان جب تک زندہ رہا ہے تو یعنی اسلام لانے سے پہلے وہ رسول پاک سے لڑتا رہا ہے اور اس کا بیٹا معاویہ جو ہے وہ حضرت علیہ سے لڑتا رہا ہے اور اس معاویہ کا بیٹا جو یزید ہے اس نے امام حسین کو قتل کیا ہے تو حقیقت میں لوگ کہتے ہیں جی آپ نے تو اس کو دو فیملیوں کی بات بنا دیئے دیکھیں حقیقت میں اسلام تو آفاقی دین ہے وہ کسی فیملی میں منحصر تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ فیملی جو ہے نبی اور نبی کی حال جو ہے یہ چنی ہوئی اللہ کی برگزیدہ فیملی ہے یہ شجرہ مبارکہ ہے یہ شجرہ تیبہ ہے تو لہٰذا ان کے مقابلے میں جو خاندان آ گیا وہ شیطان کا نمہندہ بن کے آ گیا اور وہ مکرو فریب کا خاندان ہے وہ دہشت گردی کا خاندان ہے وہ قرآن ان کو شجرہ ملونہ کہا ہے ان کو شجرہ خبیصہ کہا ہے تو وہ جو اس شجرہ تیبہ کے مقابلے میں میشہ رہا ہے تو لہٰذا کوئی خاندانوں کی جنگ تو نہیں تھی لیکن بہرحال انہوں نے بنا دی ہے اس جنگ کو خاندانوں کی جنگ تو اس لیے یزید نے کہا تھا کہ جب امام حسین کے جو سرا ہے ان کو لے کر آیا تو کہا تھے میں نے آج بدروہد کا بدلہ لے لیا ہے نہ کوئی آئی تھی اور نہ کوئی فرشتہ آیا تھا تو اسی کا یہ تسلسل ہے یہ جو اہلِ بیعت کے دشمن ہیں اب قبروں کو بھی گرا رہے ہیں چونکہ ان کے سامنے اہلِ بیعت کی کوئی فرد تو نظر نہیں آرہی ان کو تو لہٰذا ان کی قبروں کو گرا رہے ہیں ان کے نام کو ان کے ذکر کو ختم کرنے کو میں کالور کو شامل کروں اس پروگرام میں جی السلام علیکم جی السلام علیکم دیکھیں ابھی جو آپ نے ذکر کیا کون صاحب وہ کہاں سے جی میرے نام حضر منچسٹر سے بات کر رہا ہوں حضر صاحب منچسٹر سے دیکھیں ابھی جو آپ نے ذکر کیا برگزیدہ فیملی ہمارے نبی کریم کی اور جو فالو اپے ہیں یہ قبریں جہاں پر جو لوگ گرا رہے ہیں اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں اس ایریا کی حفاظت کرنے والے کون ہیں جہاں ہمارے انبیاء اکرام کے مدارات کو ڈھائے جا رہا ہے اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں دیکھیں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ اللہ کے حقوق ایک طرف اور بندوں کے حقوق ایک طرف حقوق العباد ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس برگزیدہ فیملی کی جو ہم کو پوری ایک اپنے دل میں عظمت اور اس کی شان کو لے کر آگے بڑھنو تھا ہم نے اپنے درمیان اسی حقوق العباد کو پامال کر دیا ہم نے اپنے درمیان اتنے مسلک اور فرقے اور اتنی چیزیں پیدا کر لیں کہ ہم نے اپنے اندر ہی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں پیدا شروع کر دیں شرک کا الزام ایک دوسرے کو پر لگانا شروع کر دیا بھئی دیکھیں اگر آپ اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں اور آپ ان حقوق العباد کی عزت کرتے ہیں تو آپ کو اس بات کا حقی نہیں پہنچتا کہ آپ جو اللہ اور اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں یا ان کے جو اور اس قسم کے طریقہ ایکار ہیں اس پہ آپ اپنی پوری طاقت اور جد و جہد اسی مسلک اور فرقہ واریت اور اس کے اندر آپ ڈوب جائیں تو ہمارے جو اسلام ہیں یہ جو آج ان کو جو پاور مل رہی ہیں کہ جو جنت الواقع کو دھا رہے ہیں اور جو انبیاء اکرام کو کر رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو خلیفہ کا ٹائٹل دے رہے ہیں ان سے نمتنے والے کون ہیں جن لوگوں کو نمتنا چاہیے جن لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے ان سب چیزوں کی طرح وہ تو خود ہی لڑ رہے ہیں گزے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہاں گے یہ وہ مسلمانیوں کی امہ جس کو کہ کہا جاتا کہ اگر کوئی اس قسم کی چیز پیدا ہوگی تو ہم سب باقاعدہ اتحادی طور پر اس چیز کے خلاف لڑیں گے تو یہ ہماری کمزوریوں ہیں ان کمزوریوں کو اپنے صاحب نے رکھی اور اس پورے دارے کار سے نکل کر جو ایک اسلامی احوت ہے اسلامی کے سپرٹ ہے اس کے اوپر آپ آئیں آج ہمارے پاکستان کے اندر یہ ساری چیزیں پھیل رہی ہیں سیاسی طور کے اس کے اوپر اگر ہم کو اپنے نظام مصطفیٰ کو رائٹ کرنا ہے تو جو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگاتے ہیں وہ میدان میں آئیں وہ عوام کو تیار کریں وہ ان کے دلوں میں جہاد پیدا کریں جس سے ان کی ایمان کے قوتیں بیدار ہوں ہمارے تو شیطانیت کا غلوہ جب چھایا رہے گا تو ہمارا حشر یہ ہوتا رہے گا آج آپ کا یہ حشر ہو رہا ہے عراق میں کل دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہاں ہیں ہماری فورسز کہاں ہیں وہ ہماری جہاد کرنے والی اسپرٹ جو لوگوں کی تھی آج یہ شیطانی لوگ آکر ہمارے تمام تاریخ کو ہماری جو وراست اسلامی اس کو ڈھارے ہیں یہ تو ہم خود ہی شیطان بن گئے نا بس یہ ہماری کمزوری ہیں اس پر ذرا روشنیں ڈالیے اور اس کو ذرا اجاگر کی بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے تو قبلہ وہی گفتگو ہمارے پروگرام میں جاری تھی کہ یہ جو شجرہ ملونہ ہے جو کہ دشمن خدا دشمن قرآن دشمن الہ بیت دشمن رسول ہیں جو کہ اصل اسلام کے دشمن اور ان کے آستینوں میں آج بھی خنجر موجود ہیں اور وہی اسلام میں ایک کالر گوہ شامل کرتا ہوں اور پھر واپس آتے ہیں سلام علیکم جی ایک اور کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں سلام علیکم جی اسلام علیکم ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا میں ایک جی کون صاحب ہوں تو ہونے کی اصیت سے میں قسم پروردگار اٹھا کے کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات پہ ہم نہیں ہونے دیں گے ہم اس وقت ایک پاور ہیں اٹمی پاور ہیں تو ہمارے پاس پاور ہے صرف ابھی جس بھائی نے بات کی کہ ہم آپس میں منتشر ہیں آپس میں اگر ہم اکٹھے ہو کے بھی اتنے اور بھی ملا رہے ہیں مگر جب تک ہم میں جہاد نہیں ہوگا تو ہم کچھ نہیں کرتا ابھی جہاد کلمی جہاد بھی ہے ہم کم کلمی جہاد پہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو میں اس گروپ کی لیٹ کروں گا آپ میرے پیچھے آئیں ہم سعودی عرب کی ادارت میں جا کے ان کو چیلنج کرتے ہیں یہ عبدالوہب نجدی صاحب کی اولاد کی فکر ہے اور جو حضور کو کہتے ہیں وہ قبر پہ مرے ہیں اولیاء کرام بھی مر گئے ختم ہو گئے ہیں ان کو غیرتوں پہ بھی نہ جاؤ وہ کچھ نہیں کر سکتے برس ازیر پاک و ان میں اسلام ان تک پہنچایا ہے یہ اولیاء کرام نے تو یہ ہم سنی اگر کہیں کہ ہم سنیوں میں غلط لوگ نہیں ہیں تو میں الفیہ کہتا ہوں کہ ہم میں غلط لوگ ہیں اگر آپ شیعہ کہیں کہ ہم میں غلط لوگ نہیں ہیں تو آپ میں بھی غلط لوگ ہیں جو اسخوابہ کی تظلیل کرتے ہیں اور برکہو کے سانے تibilیل کرتے ہیں اور پاکستان کا اور ہم میں دو تین جو آتے ہیں جو ہم ان کو اسلام سے بہت شکریہ گئے آپ ہمارے پروگرم میں شامل ہوئے جو ولی اللہ کی اور اہل بی attach کی جو عزت نہیں کرتے کوئی دو خاندان بھی نہیں جی بہت شکریہ آپ پروگرم میں شامل ہوئے ہیں یزید کے خاندان سے نہیں کوئی بھی جی بہت شکریہ آپ پروگرم میں شامل ہوئے ہیں اور کوئی توہین نہیں کرتا ہے فتوہ موجود ہے ہمارے کیاں سپریم لیڈر کا اور آپ کو کوئی توہین کرنے والا ملتا ہوگا ایک الگ بات ہے مگر نہ ہمارے فورم سے اور نہ ہمارے کیاں اور اس بار داکومنٹ ہے پورا فتوہ موجود ہے کسی کے مقدسات کی توہین کرنا ہمارے کیاں حرام ہے اور اس طرح کیاں اس قسم کے لوگ جو تنے ہوتے ہیں ان کو سمجھیں نہیں ہوتی ان کے لئے سارے ٹھیک ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک کوئی جن کی سوچ اور فکر مستقل نہیں ہوتی تو وہ کہتے ہیں جی سارے ٹھیک ہیں اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں جی ادھر بھی غلط ادھر بھی غلط ادھر بھی غلط سب غلط یہ تو پھر یہ جو قتل کرنے والے کون ہیں یہ قبریں گرانے والے کون ہیں یہ جو دہشت گردی کا بزار گرم کرنے والے کون ہیں ان کو کون فنڈنگ کر رہے ہیں کس کے اشارے پر یہ لوگ چل رہے ہیں خدا نے عقل دی ہوئے اس کو استعمال کرو جی ہاں ایک اور کونڈ کو شامل کرتے ہیں پڑ گیا میں سلام علیکم مولانا صاحب کو بھی انتہائی مہدبانہ سلام جناب آواز نہیں آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ کے آواز صاف آ رہی فرمائیے یہ میں نے دو کونڈ کو سنا ہے دونوں نے بڑی نیکیٹیو باتیں کی ہیں اور قرآن و حدیث کے بلکل برعکس کی ہے یعنی کہ ہم کو شیطان بنا دیا گیا جبکہ سورہ یارسین میں رب مطال نے اشارت فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ تو مومنین کو صاحبان ایمان کو صاحبان تقوی کو یہ کہتا ہے کہ شیطان سے دور رہو کہ یہ تمہارا کلم کلا دشمن ہے اور تم سرات مستقیم پر چلو جو لا الہ الا اللہ پڑتا ہے وہ تو سرات مستقیم پر قائم ہے وہ شیطان کی پہرویی کون کون کرتا ہے ہاں اگر شیطان علامہ صاحب موجود ہیں مجھے غلط ثابت کریں میں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں گا کہ جلال الدین سیوتی نے تصیر دور منصور میں لکھا ہے کہ شجرہ ملونہ کو وہ اور مردوہ نے ایک مناقب میں اب بہکی نے مناقب میں لکھا ہے کہ شجرہ ملونہ وہ ہے کہ جو رسول کے ممبر پر بندروں کی طرح ناچیں گے رسول کو یہ خواب میں آیا تھا یہ جلال الدین سیوتی ایک جید عالم دین ہے وہ لکھتے ہیں اور وہ دوسروں کے حوالوں سے لکھتے ہیں تو وہ معاویہ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا ہے کہ کبھی من کانا فی حاز ام و ہوا فی آخرت ام زلالم سبیلا اندے اور جو ہیں وہ کبھی اب آنکھوں والوں کے برابر نہیں ہو سکتے تو اسی طرح ایمان والے اور مفاسقین برابر نہیں ہو سکتے تو اس لئے ہمیں ہم اور آخری بات کی اگر اجازتیں جس کی آپ نے تائید کی ہم میں میرا خاندان سنیوں سے شیعہ ہوا ہوا ہے اور علامہ صاحب مجھے بڑے ذاتی طور پر بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اصحابہ اکرام کو اپنے آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں ہم اصحابہ اکرام کو کبھی کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ وہ ہمارے حادی اور قائد ہیں لیکن ہم آرے کو برابر نہیں سمجھتے جنہوں نے اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا ہے ہم اس کا بذکر کرتے ہیں وہ ہمارا حق ہے وہ کتابوں سے نکال دیں ہم پھر نہیں کریں گے جزاکم اللہ خیر ہے جزا بھی امان اللہ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں جزاک اللہ تو وہی والی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے کیا آج بھی مطلب فکر موجود ہے کہ ہم پار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم چودہ سو سال سے جو ہے وہ اس ہوئے ظلم کے اوپر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں نہ کہ یہ کہ آپ آکے ہمارے ہم آواز ہوں اور اس ظلم کے خلاف چونکہ دیکھیں جناب فاطمہ زیرہ سلام اللہ علیہہ تمام امت کے اندر تمام ہر فرقے کے اندر معتبر ہیں اور اس حدیث کو سب جانتے ہیں جنہوں نے فاطمہ کو غزب نہ کیا تو پھر ان کو شر پھیلانے کی کیا ضرورت ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کہ آپ یوں کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں آپ جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر گفتو کریں کہ آپ اگر اس سے ڈسائگری ہیں تو آپ کہیں گے آج یہ ایک رسول نہیں کا دیکھیں جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقتلق قرآن مجید کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذَّلَمُ أَنفَسَهُمْ جَعُوْكَ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَلْهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا اور کاش جب ان لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے خود بھی اپنے گناہوں کے لئے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں استغفار کرتے تو یہ خدا کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے تو اللہ کا حکم ہے کہ جب تم گناہ کر بیٹھو تو کس کے پاس آو رسول کے پاس اور اس کو اپنا وسیلہ اور اللہ کی بارگاہ میں شفیق قرار دو اور وہ تمہارے لئے استغفار کریں تو اللہ کو طواب اور رحیم پاؤگے تو بارگِ الٰہی میں یعنی رسول پاک کا وسیلہ پیش کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے بلکہ اس آیت کی روح سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے اور بہت سے علماء اہل سنت جو ہیں وہ یہ نظریہ بھی رکھتے ہیں کہ قبرِ رسول پر حاضری دینا بھی اسی حکم میں آتا ہے یعنی کہا میرے رسول کے پاس آو تو چونکہ رسولِ پاک جو ہیں برزخی زندگی رکھتے ہیں اور وہ برزخ میں بھی زندہ ہیں وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو لہٰذا ان کی قبر پر جانا یا اہلِ بیتِ اتحار کی قبروں پر جانا یہ خود قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ وہ برزخی زندگی رکھتے ہیں جیسے کہا گیا ہے تو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے اس کو گوان نہ کرو کہ وہ مرد ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں جب وہ زندہ ہیں اور وہ رزق پا رہے ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے تو جو شہید ہے وہ زندہ ہے تو جو رسولِ کریم ہے جن کی تعلیمات پر عمل کر کے یہ لوگ زندہ ہیں تو کیا رسولِ پاک زندہ نہیں ہے تو لہٰذا ان کی قبروں پر جانا سلام پیش کرنا اور ان سے مدد مانگنا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ پیش کرنا یہ قرآن کی نگاہ میں حدیث کی نگاہ میں رسول کی سنت یہ سارا کچھ ملتا ہے اس میں رسولِ پاک خود جنت الوکی میں جاتے تھے تو لہٰذا یہ قبروں کو جو گرانے والے ہیں حقیقت میں یہ وہی فکر رکھتے ہیں ہمارے بھائی جو یہ کہتے ہیں جی آپ پچھلوں کی بات نہ کریں اور وہ سب ڈھیک تھے پچھلوں کی بات نہیں ہے یہ ایک نظریہ ہوتا ہے اس سکھ میں پچھلے اگرے کی بات نہیں ہے جو بھی اس نظریہ پر اس سوچ پر چل رہا ہے وہ اسی فکر کا عامل ہوتا ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ بوسفیانی سوچ ہے کہ جو منافقت والی سوچ ہے جو سلام کو نقصان پہنچانے والی سوچ ہے جو اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے خلاف یہ سوچ جاتی ہے اور یہ سوچ ساری یہ ہے کہ حکومت حاصل کر لو پاور حاصل کر لو چاہے قتل کر دیا جائے مسلمانوں کو مزاروں کو گرا دیا جائے اور بچے بوڑے عورتوں سب کو تہہتے ہی کر دیا جائے یہ ظالم جو کیا کر رہے ہیں عراق میں کہ نہ ان سے کوئی مسجد بچی ہے نہ ان سے کوئی امام بارگا بچے ہے نہ ان سے کسی نبی کا مزار بچے ہے نہ ان سے کسی عیسائیوں کا گرجہ گھر بچے ہے نہ یہودیوں کا کوئی عبادت خانہ بچے ہے تو لہٰذا یہ تو دھرندے ہیں جو کہ یہ کام نہیں اور حق بات تو کہی جائے گی نا کسی کو پوری لگتی تو لگے اور پھر یہ جو کہا رہے ہیں وہ کہاں ہیں جو ان کے خلاف لڑیں اور یہ بات یہ ہے کہ چونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو تین پچھلے تین چار سال سے یہ شام میں اللہ اکبر کہے گا وہاں پر لڑ رہے تھے اور اس کو جناب سارے یہ جو بڑی طاقتیں وہ بھی ساتھ تھیں اور سعودی عرب کا بھی پیسہ ساتھ تھا اور سعودی عرب کا بندر بن سلطان جو تھا ان کا وزیر وہ تو یہ کہتا تھا کہ جناب شام پر عملہ کر دو اور جتنا خرچہ آئے گا ہم دیں گے تو جب وہاں پر نکام ہو گئے ہیں تو وہی لوگ جو ہیں یہ عراق میں گسائے ہیں اور انہی کے یہ پروردہ ہیں اور یہ انہی لوگوں کے ایجنٹ ہیں تو لہٰذا یہی لوگ جو ہیں اب وہاں پر یہ نکام کر رہے ہیں تو حقیقت میں جب ہم کہتے ہیں یہی سوچ اور فکر کہ لوگ ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ ابھی جو ہے راقی حکومت ان کا یعنی مقابلہ کر رہی ہے تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں اور یہ ظالم جو ہیں جلد جلد نابود ہو جائیں تو لہٰذا جو یہ نقصان کر رہے ہیں یہ جو قتل و غارت کر رہے ہیں یہ غزہ کے مسلمانوں پر جو قیامن ٹوٹی ہوئی ہے تو اس طرف نہیں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے جو جہاں کر رہے ہیں اللہ نے حکم دیا یہ ہے کہ آپ نے مسلمان بھائیوں کو قتل کرتے رہے ہو اب دوبارہ وہ کلپ پھر دکھائیں گے اور ادھر نہیں جاتے ٹھیک ہے ادھر جو اس نے 23 دنوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیا ہے ان کو اللہ نے حکم کہ تم یہ کرو مقدسات کے ساتھ جس میں اندر قرآن ہے اس کے اندر ممبر رسول کی شبید موجود ہے تم اسے ڈھاؤ اسے آگ لگا دو یہ دیا ہے ان کو خدا نے حکم دیکھیں قبلہ جی بتاتے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں اگر آپ کسی سے متفق نہیں ہیں تو کیا آپ قبروں کے ساتھ یہ کریں گے یہ دین ہے ان کا یہ اس کو پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں اور جہاد کی ببات کرتے ہیں وہ در جاتے نہیں جہاں پر مظلوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان کو حکم دیا خدا نے کہ یہ کرو ان کو شرم آنی چاہیے تو ناظرین آپ کے سامنے سکرین پہ جو ہے یہ مناظر چل رہے ہیں اور یہ تمام جو مظلومین ہیں دیکھیں ان کو یہ تہتے کر دیا جتنے یہ جوان پکڑے ہوئے ہیں ان سب کو جا کے یہ قتل کریں گے چونکہ ٹی وی پہ ہم لوگ دخواہ نہیں سکتے پوری فلم میں قتل کر چکے ہیں تو یہ کس طریقے سے ان انسانوں کو مسلمانوں کو یہ قتل کر رہے ہیں اور ساتھ یہ ظالم جو ہیں تخبیر بھی پڑیں گے اور کلمیں پڑیں گے اور پرچم لہرائیں گے اور دیکھیں یہ جو پرچم ہیں اس پر کلمہ بھی لکھا ہے اور رسول پا کی مہر بھی لگائی ہوئی ہے محمد رسول اللہ اور بینر وہ اٹھائے ہوئے ہیں جو اسلام کے ہیں لیکن جو ان کے کرتوت ہیں کردار ہے وہ شمر اور یزید اور وہی بسریتو ہم کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں یہ ابو سبیانی معاویہ کی سوچ ہے اور یزیدی سوچ ہے تو اس پر بعد ہمارے بھولے بالے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ان کا نام نہ لے خدا کے بندو یہ وہی ہے فیکر ہی وہی ہے سوچ ہی وہی ہے اور اس کا تسلسل وہی سے چلا آ رہا ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسئبت یہی ہے کہ ہمارے چونکہ مسلمان بھائی جو ہیں وہ بھولے بالے ہیں وہ اگر کوئی اسلام کا لبادہ اوڑ لے یا پرچم اٹھا لے اسلام کا تو وہ کہتے ہیں جی یہ کلمہ وہ مسلمان ہیں یہ کہ لبی داڑیاں رکھی ہیں محرابیں وہ پڑھی ہوئی ہیں سجدے کا یعنی وہ موریں کیا کہتے ہیں بنی ہوئی ہیں ہم کی پہشانیوں پر تو اس لیے ان کے اس پر بعد پر نہ جائیں کہ یہ نمازیں پڑھتے ہیں لبی داڑیاں ہیں اور سجدے کر رہے ہیں ایک بے گناہ انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے تو یہ کس نام پر آخر پکڑ پکڑ کے لوگوں کو گاؤں کے گاؤں برباد کرتے جا رہے ہیں ان کو پکڑ کے قتل کرتے جا رہے ہیں اور بعض لوگوں کو تو زندہ زندہ جو ہیں وہ خبر میں گار دیتے ہیں اور یہ اسی کی سنت ہے کس کی سنت ہے یہ وہ جو عبدالعبن الزیاد تھا یو یزید کا گورنر تھا کوفے کا اس ظالم کا یہ خبیص کا یہ تھا کردار کہ وہ حضرت علیہ السلام کے ماننے والوں کو علویوں کو پکڑ کے تو زندہ زندہ زمین میں گار دیتا تھا تو یہ سارے کام وہی کر رہے ہیں جو اسی شجرہ ملونہ کی پیروی کرتے ہوئے اور ان کی جو حمایت کرتے ہیں چاہے وہ حکومت ہو چاہے کوئی تنظیم ہو وہ بھی سارے ان میں برابر کے شریک ہیں تو قبلہ بہت ہی مفید گفتگری اور یہ اس پہ تو جتنی بات نہ کی جائے وہ کم ہے کیونکہ ان کے جرائن بھی تو ایک طویل فیرست ہے اور ہم اپنے پروگرام کے اختصطہ ہم اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ خدا جلد جلد وہ دن لے کر آئے کہ دوبارہ سے جنت البقی کی اوپر قبع تعمیر ہوں اور مواملین کے دلوں کو فرد اور ٹھنڈک نصیب ہو تو ہم اس کے ساتھ ہی قبلہ سے بھی اجازت چاہیں گے اور آپ کا شکریہ آدھا کریں گے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا اور ملیں گے پھر جلد کسی ایک اور پروگرام کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ